جماعت نہم کے نتیج کا اعلان ہو گیا کتنے فیصد سٹوڈنٹ پاس ہوئے اور کتنے سٹوڈنٹ فیل ہوئے اسلام علیکم میں ہوں عدیل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدیل انفو بی کے فورٹی فائف اگر بات کریں لاہور بورڈ کی تو دو لاکھ چھالیس ہزار طلبہ و طلبات نے امتحانات دیئے اور ایک لاکھ سنتالیس ہزار طلبہ فیل ہوئے اور کامیابی کا تناسب فورٹی تھری پوائنٹ ٹو سیمن رہا بڑی تداد میں بچے فیل ہوئے کلاس نہم کا ریزلٹ ٹین کلاسے بھی برا ہوا کیونکہ سب ہی امید کر رہے تھے کہ طلبات کو بچوں کو کام وقت ملا ہے اس لیے سب ہی کو پرموٹ کر دیا جائے گا اور نیکس پلاس میں بے دیا جائے گا لیکن اس طرح ہرگز نہیں ہوا جیسے ہی نتائج آئے تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ایک لاکھ سنتالیس ہزار طلبہ لاہور بورڈ میں سے فیل ہو گئے اور پنجاب کے باقی آٹھ ہزار بورڈ کی بات کریں تو ان میں بھی ریزلٹ کا یہی حال رہا اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے سٹوڈنٹ فیل ہو رہے ہیں کیا وقت کام ملنے کی وجہ سے اتنے طلبات فیل ہوئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے اور لاہور بورڈ میں جو بچے پاس ہوئے وہ ایک لاکھ بارہ ہزار چھے سو چھالیس بچے ہیں جو کم تداد میں پاس ہوئے اگر آرس گروپ کی بات کریں تو طلبہ و طلبات سٹھ ہزار چھے سو انیس تھے جنہوں نے امتحانات دیا ناہم کلاس کا اگر سینس گروپ کی بات کریں تو دو لاکھ ساتھ سو سٹوڈنٹ تھے جنہوں نے امتحانات میں حصہ لیا تھا یہ ریزلٹ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کیونکہ اس طرح کے ریزلٹ یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مستقبل میں ڈاکٹر اور انجینئر صرف خوابوں میں ہی دیکھیں گے کیونکہ اسٹنے کام نمبر اور اسٹنے سٹوڈنٹ کا فیل ہو جانا اس بات ہماری تلیمی کارکردگی پر سوال اٹھا رہا ہے ہمارے بورڈز پر سوال اٹھا رہا ہے اتنے سٹوڈنٹ آخر کار فیل کیسے ہو گیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا نیکٹیو یوز کیا جا رہا ہے آپ کو تمام طلبہ اور طلبہ ٹک ٹاک پر نظر آئیں گے سنیک پر نظر آئیں گے اور سوشل میڈیا کے باقی جو بھی پلیٹ فارم ہیں ان پر آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے تلیم کو کم وقت دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کے اثرات تو اسی طرح ہوں گے اس میں کسی بھی ٹیچر کو ذمہ دار نہیں ٹھرایا جا سکتا کسی بھی سازہ کو ذمہ دار نہیں ٹھرایا جا سکتا کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں وہ قابل لوگ ہیں وہ سیدھا رات دکھاتے ہیں وہ آپ کو سکھاتے ہیں اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے لیکن آپ اگر ٹک ٹاک کو ٹائم دیں گے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ٹائم دیں گے تو آپ سے ایک بہتر نتیج کی بہتر ریزلٹ کی توقع کرنا بیکار ہے یہ گار والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوشل اپنے بچوں پر نظر رکھیں سوشل میڈیا پر ان کو کام وقت گزارنے دیں اور تلیم پر زیادہ وقت گزارنے کو کہیں ان پر توجہ دیں ان کو فوکس کریں ان پر کہ وہ اپنا جو معاد ہے تلیم سے ریلیٹڈ ہے جو کسی بھی کلاس کا سٹوڈنٹ ہے کسی بھی کلاس کا ہے کوئی بھی ڈگری کر رہا ہے فاسٹر ائر میں ہے سینکنڈر ائر میں ہے یا نائنٹھ ٹین میں ہے اسے پڑھائی کے وقت صرف پڑھائی کرنی چاہیے سوشل میڈیا کا کام یوز کرنا چاہیے اگر وہ سوشل میڈیا کے یوز سے نکل جائیں گے تو ایک بہتر نتیج دے سکتے ہیں اب یہ کہنا غلط ہوگا کہ وقت کام دیا گیا اگر وقت کام ملا ہے تو آپ کو سلیبس بھی کام ملا ہے نا سلیبس کام ہے ٹھیک ہے آپ کو اس پر نتیج دینے چاہیے تو جو آپ سے امید لگا کر بیٹھے تھے وہ نتیج آپ نے نہیں دیئے اس میں آپ کا قصور ہے آپ کو سوشل میڈیا کے استعمال سے نکلنا ہوگا جب تک آپ اس کے زیادہ استعمال کریں گے آپ سے ہم کبھی بھی بہتر نتیج کی توقع نہیں کرسکے دماعت ناہم کے ریزلٹ نے بھی ہمیں مجیوز کیا